بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے اصل معاملہ کیا ہے اور اب کشمیر کی آزادی کتنی قریب ہے ناظرین اقرام عمران خان کی تقریر میں وہ الفاظ جو مودی کو مجبور کر گئے کہ وہ ایک سال اور چھے منت کے بعد وادی کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت کو برقرار رکھیں کس طرح سے کشمیر آزاد ہونے کے قریب پہنچ چکا آپ کو مکمل طور پر تفصیلات سے اگاہ کریں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی والکی ٹوپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولیے کا ناظرین گرامی عمران خان نے تقریر میں ایک ایسا الفاظ استعمال کیا ہے جو یقینی طور پر اس ہسٹری میں سب سے بہترین تقریر میں سے ایک لفظ ثابت ہوگا عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے وادی کو آزاد کروا کہ وہاں پر ریفرانڈم کروانا گئے وہاں پر ہم کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا پھر الگ یہ ایک ایسا ماسٹر سٹوک تھا جو یقینی طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے بہت بڑے الفاظوں میں ثابت ہوگا دوسری طرح بائیڈن کے جانب سے موڈی کو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے نظرین گرامی بائیڈن نے بھی دردن موڈی کی خلاف فیصلے لینے شروع کر دیئے ہیں آج آپ حقیقت ٹی وی نیوز کی یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں انقریب الحمدللہ پاکستان مقبوضہ وادی کو آزاد کروانے جا رہا گئے نظرین گرامی پاکستان کی عزیزم عمران خان نے جمعہ کو کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں نظرین گرامی پاکستان کی زیر انتظام کشمیر کی شہر کوٹلی میں یوم یکجیتی کشمیر کے موقع پر اپنے خطاب میں وزیزم عمران خان نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ کو آپ کا حق ملے گا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر جب آپ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے آپ کشمیر کے لوگ جب انشاءاللہ پاکستان کی حق میں فیصلہ کریں گے اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا ان کو وہ رائٹ دے گا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ آپ کا حق ہوگا نظرین گرامی یہ الفاظ انڈیا کو کھٹک گئے پارٹی میڈیا اس کے اوپر چیخنے لگا چلانے لگا ان کا کہنا یہ ہے عمران خان نے یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کی گئے ان کا کہنا یہ ہے عمران خان نے یہ الفاظ اس وجہ سے استعمال کیے تاکہ وہ کشمیریوں کو بڑھکا سکے بھارت کے خلاف اور پاکستان کی طرف راخب کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کی گئے ہیں نظرین گرامی بھارتی میڈیا نے اتنے تک بھی کہا عمران خان نے یہ الفاظ صرف اور صرف درندر مودی کی حکومت کے خلاف وادی کے لوگوں کو بڑھکانے کے لیے استعمال کی گئے ہیں نظرین گرامی اس کے علاوہ انہوں نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج یہاں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑا گئے مسلم دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اگر مسلمان دنیا میں کوئی ملک اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان ممالک کی امام آپ کے ساتھ ضرور کھڑی گئے نظرین گرامی یاد رہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں وہ الفات استعمال کر دی گئے جو مودی کو کھٹک کہ گئے اور صرف تیس منٹ کے بعد مودی نے فوری طور پر وہاں پر انٹرنیٹ کی بحالی کر دی گئے مودی سمجھ چکا ہے کہ اب پاکستان جس پلان پر چل رہا ہے امریکہ تک بارک کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا اپنے خطاب میں وجہ سے عمران خان نے کہا کہ انصاف والے ایسے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے گئے پاکستان کے وزیعظم نے اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئی کہا کہ میں اقوام متحدہ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشمیر کو وہ جو حق دیا تھا کشمیر کے لوگوں سے وہ بادہ پورا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ مشرق تیمور کو یہ حق دیا گیا تھا کہ جس کے بعد وہاں ریفرمڈم کروایا گیا اور انہیں ازاد کر دیا گیا یومی یقیتی کشمیر کے موقع پر وزیعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیروں کے حق خود ارادیت کی جدوجائد میں ان کے ساتھ رہے گا اور انڈیا قواب مدیدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے عمران خان نے کہا کہ یہ تو بطور قوم ہماری قوت اور اعتماد کا نتیجہ ہے کہ ہم اہل کشمیر کی جائز اممگوں کے مطابق معاملے کے منصفانہ حل کے لیے غیر معمولی کاؤشوں پر مکمل طور پر امادہ ہیں اس کے علاوہ وزیعظم عمران خان نے کہا کہ میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کبھی جیت سکتے ہی نہیں ہیں جب ایک عبادی مانتی ہی نہیں ہے آپ کو اور جو تھوڑے سے لوگ کشمیر میں ہندوستان کی امادہ کرتے ہیں جب سے پانچ اگر سے جو آپ نے زیم شروع کیا گیا لاکھ کرن کیا گیا کرفیل لگائے گئے وہ بھی تھوڑے سے لوگ آج ازادی چاہتے گئے عمران خان نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ انڈیا نواز کوئی سیاستان آج کشمیر میں لیکشن نہیں جیت سکتا اور اس کے علاوہ انڈیا کے وجہ عظم کو مخاطب کرتے ہو عمران خان نے کہا کہ اس لیے آتے ساتھ ہی میں نے جو کوشش کی تھی کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ڈائلاغ کے ذریعے حل کریں اقوام متحدہ کی اقراردادوں کے تحت حمل کریں میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا عمران خان نے کہا کہ شروع میں ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ گئے اور میرے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرا تو پھر جب پلواما ہوا اور پھر انڈوسان کے جیٹ نے آئے کر ہمارے درختوں کو شہید کیا مجھے درختوں سے بڑا لگاؤ ہے بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ انہوں نے ہمارے درخت شہید کر دیے لیکن تابعہ مجھے پتا چلا کہ یمن نہیں جاتے دوستی نہیں جاتے بلکہ وہ پلواما کو استعمال کرنا چاہتے ہیں الیکشن جیتنے کے لئے مجھے دران خان نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہندوستان کو دوستی کا پیغام دے ان کو سمجھائیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آپ ظلم سے نہیں حل کر سکتے دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقتوار فوج ایک آبادی کی خلاف نہیں جی سکتی جب ایک قوم ساری کھڑی ہو جائے تو بڑی سے بڑی فوج ہار جاتی ہے امریکہ سپر پاور بیتنام میں نہیں جی سکا تیس لاکھ لوگوں کی قربانی دی بیتنام کے لوگوں نے اور آخر آزاد ہو گیا اور سپر پاور وہاں پر بھی نہیں جی سکی انہوں نے کہا کہ اگوانستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی سپر پاورز آئیں اگوانستان میں لیکن ایک آبادی کی خلاف کوئی سپر پاور نہیں جی سکی الجیریا میں فرانس نے کتنا ظلم کیا لیکن آخر آبادی کی خلاف فرانس بھی نہیں جی سکا انہوں سان ناؤ لاکھ فوج لے آیا ہے زیادہ بھی لے آئے لیکن وہ ایک آبادی سے زیادہ نہیں جی سکتا زیادہ میراکھان نکاکھیں جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے کشمیر میں اس کی بھی دل میں سب سے پہلے آزادی کا جذبہ جاگتا ہے جو مرضی کریں آپ کشمیر میں اقلا کشمیری شہید ہو گئے مگر انڈیا یہ جنگ نہیں جی سکا میں ہر فوم پر آپ کی آواز بلند کروں گا اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کشمیریوں سے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ناظرین قرامی یہ الفاظ آپ کو بدانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہی عمران خان صاحب کی تقریر اینڈ ہوئی اس کے تیس منٹ کے بعد وعدی کے اندر انٹرنیٹ کو بحال کر دیا گیا ناظرین قرامی انقریب کشمیر کی آزادی ہوگی اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا